سوال کرتے ہیں کہ دم کرتے ہو اگر مریض بھی ہوش ہو جائے تو کیا دم جاری رکھنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے دم جاری رکھنا چاہیے پھر وہ کیا کرے گا جیسے ہی اس کو تکلیف شروع ہوتی ہے جن کو وہ پھر محالج کو باتوں میں لگا لیتا ہے پھر محالج بھی خوشی خوشی پتہ ہے گھر میں بیٹھا ہوں لوگ کہیں گے ہو جن دن آلکھ اللہ کر دا پہا ہے مولوی جو بات کہے گا وہ تمہیں لڑائے گا تمہیں متوجہ کرے گا اپنی طرف کیونکہ اب جو تم پڑھ رہے ہو جو دم کر رہے ہو لیکن دم کرنے والے کے لیے اصول جو بیان ہے کہ وہ خالص نیت ہو کہ اللہ کہ اس مریض کی جگہ اس بہن کی جگہ میری بہن ہو اگر اس بیٹی کی جگہ میری بیٹی ہو تو میں کیا کروں اس تڑپ کے ساتھ وہ دم کرے گا تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ اس کے دم میں بھی برکت دے گا اللہ اس کو شفاہ بھی دے گا یہ سارا معاملہ انہم علمالو بن نیات کے اوپر ہے تو جن اس کو بیوش نہیں ہوتا وہ مریض کو پھینک دیا اب ہم سمیتے ہیں وہ گھر والے رونا شروع ہو جاتے ہیں مولی صاحب بس کرو بچی ساڑھی مار جائے گی گردن موڑ دی ہاتھ پاؤں موڑ دیئے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی پیچھے ہٹ جو کچھ نہیں ہوتا ہے مار گیا بندہ ساڑھے کو لائے لانا تو سی مجھے پڑھنے تو چھوڑنا نہیں ہے اس کو اس خبیص کو یہ سارے دعو میں جانتا ہوں اس کے آپ وہ باتوں میں لگائے گا اٹھ کے بیٹھ جائے گا بعض اوقات یقین جانے بیوش لے کر آتے ہیں تو کان میں کہتا ہوں صرف اتنا کہتا ہوں بس خبیص راما ختم تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کئی دنوں سے بیوش ہوتا ہے مریض ان خبیصوں کو ان کی چالوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا آج ہمیں نبی سے دور کر دیا گیا نبی کو شو روم شو پیس بنا لیا گھوٹے چومنے کے لیے یا ناتے گائی اور پیسے لے لیے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے نہ کہ اس کا نقش جوتے کا بنا کر اس میں اللہ رسول کا نام لکھنا ہے یہ توہین ہے نبی کی قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ جب مردہ مر جائے تو اس کے اوپر چادر ڈال دو اب چادر کے اوپر قرآن لکھا ہوئے اس کے پاؤں پر پڑا ہوئے ہے نا چادر پر قرآن لکھے ہوتا ہے نا اب وہ مفتی مولویوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ چادر اب اس کے پاؤں پر بھی ہے اس کی کون کون سی جگہ پر قرآن آ رہا ہے ویسے قرآن کو چومنا پیٹھنی کرنی ہاں جی اوپر رکھنا ہے تو مردہ جب مردہ ہو گیا مر گیا تو اس کے پاؤں کے اوپر بھی قرآن آ گیا پھر قبرستانوں میں جا کر دیکھو یہاں کا مجھے نہیں پتا پاکستان کے قبرستانوں میں ایڈیا کے قبرستانوں میں دیکھو قبروں پر قرآن لکھا ہوا ہے قبروں پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں کتوں نے موترا ہوا ادھر بکریوں نے پشاپ کیا ہوا چڑھی یا توتوں کی بٹھیں اس کے اوپر ہیں کوئوں کی بٹھیں اس کے اوپر ہیں یقین جانے ایک قبر ہم مردے کو دفنا رہے ہیں تو مجھے ساتھی کہنا رہا ہے سلفی سب تھوڑا تھا ادھر ہو جب وہ دیکھے آیت القرصی سے آپ کا جوتا لگ رہا ہے یعنی کہ جو نیچے والا بارڈر ہے قبر کا نیچے اس کے چاروں طرف آیت القرصی ہے اللہ وکبر قرآن کی بید بھی تم کرو اور پھر قرآن تم پر رحمت ہو ساری دنیا کے مولوی مفتیوں کو گھر بلاو اور اسے بولو قرآن پڑے اگر شیطان کا پوترہ بھی تمہارے گھر سے چلا جائے پکڑ لینا مجھے قرآن کا عدب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا عدب یہ ہے کہ اس کی بات کو مانیں اللہ رسول کو سارے مانتے ہیں اللہ رسول کی جب تک نہیں مانیں گے نہیں رحمت آئے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم پنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو ایمان وعدوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقا نہیں چلتا اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَسَوَى الْلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ہاں اس کا غلبہ خلق پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک چھہرائیں وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا خَيْتُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْتُ عَجَا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دیں کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا یہ ہے ہمارے پر پر دکار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاق بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے